کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کے نام پر آپ کی آئیی پر کوئی اور sim چلا رہا ہو اور جب کوئی پریشانی والی بات کر دے تو آپ کی اوپر پریشانی آئے تو اسی چیز کا پتا کرنے کے لئے اسی چیز کو دور کرنے کے لئے ہم آپ کی لئے بیڈو لے کر آئے ہیں یہاں پر آپ اپنا موبال نمبر ڈال کر ایک منٹ میں ہی پتا کر سکتے ہیں کہ آپ کی آئیی پر کتنے sim ایکٹیویٹ ہیں اور کون چلا رہا ہے آپ چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے ہیں چلے دیکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہ سائٹ پہ آ جانا ہے discussion box میں سائٹ مل جائے گی چاہے تو آپ اوپر دیکھ لیجے یہ tapcop.de telecom.gov.in کی سائٹ ہے تو یہاں پر آپ موبال لما ڈالیں گے اور send otp پہ کلک کریں گے تو ہم اپنا یہاں پر موبال لما ڈال لیتے ہیں اور send otp پہ کرتے ہیں کلک send otp پہ ہم نے کلک کر دیا ہے اب ہم otp آنے کا بیٹ کرتے ہیں کئی بار یہ server error بھی بتا داتا ہے لیکن آپ کو ایک دو بار try کرنا ہے صحیح سمایہ پہ تو یہ آ جائے گا تو دیکھیں ہمارا otp آ گیا ہے اس کے ان پر otp آ گیا ہے ہم یہاں پر otp یہاں پر ڈال دیتے ہیں یہ ہم نے otp ڈال دیا اور پھر یہاں پر validate پہ کرتے ہیں ہم کے لئے جیسے ہم validate پہ کلک کریں گے تو وہ ہمارے تمام سارے number آ جائیں گے جو ہماری id سے registered ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے تو یہ سارے چیزے لکھا ہوا تو یہ لکھا ہوا ہے یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں name required یہاں پر آپ پڑھ لیجے یہاں پر six number ہیں یہاں پر بتا رہا sewing six number جبکہ آپ believe نہیں کریں گے یہاں پر ہم only three number کو use کر رہے ہیں تو یہاں پر دیکھیں گے نیچے آپ دیکھیں گے تو سارے number آپ کو سو ہوں گے دیکھ رہے ہوں گے جتنے بھی six number ہیں وہ آپ کو نیچے سو ہو رہے ہوں گے اب یہاں پر یہ رہتا ہے کہ اب یہ جو ہماری تین number ہیں یہ کون چلا رہا ہے تو ہو سکتا ہے پاسٹ میں ہم use کر رہے تھے وہ number اب بھی ہمارے active ہوں جو ہماری ID لگائی ہوئی تھی یا پھر ہماری SIM گم گئی کیسی کو مل گئی تو وہ ہمارا SIM use کر رہا ہو ایسا ہو جاتا ہے تو اب اگر یہ ہماری ID پر یہ number چل رہے ہیں تو ان کو ہمیں ہٹانا ہے ہٹانا ہے تو ہم کیا کرنا ہے یہاں پر لکھا بھی ہے کہ مطلب یہاں مالکے چلے if your mobile number active as corporate مطلب یہ سارے آپ پڑھ لیجئے اب ہمیں اگر جو number نہیں چاہیے تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے تو یہاں پر سب سے پہلے یہاں پر user کا نام ڈالے گے جو آپ کا نام ہو تو آپ کو یہاں پر نام ڈال دینا ہے جو آپ کا نام ہو اور اس کے بعد میں جیسے آپ کو جو number نہیں چاہیے جیسے مارکے چلتے ہیں ہمیں یہ بالا number نہیں چاہیے یہ بالا ہمیں number نہیں چاہیے تو اس کو ہم چیک کریں گے اور یہاں پر آپ کر سکتے ہیں کہ this is not my یہاں پر آپ چچڑ کر دیجئے اس طرح سے پھر آپ کو کون سا ن nationale چاہیے یہ بہولہ نے چاہیے اس پر آپ چک کر دیجئے اور یہاں پہ لگ دیجئے this is not my اب اچھا کہانی یہ ہے کہ آپ کا نمبر ہے لیکن آپ نہیں چاہتی تو آپ یہاں پر not record پر klick کیجئے اور اگر آپ کو چاہیے ہو تو آپ یہاں پر record پہ klick کر سکتے ہیں لیکن آپ کو نہیں چاہیے ہو اور آپ کا ہے تو note record پر klick کیجئے لیکن آپ کو پتا نہیں ہے تو بول دیجئے this is not my ہے اور اس کے علاوہ جیسے آپ کے پاس کوئی اور نمبر ہے جیسے ایک اور نمبر ہے تو اس پہ بھی آپ کر دیں گے this is not mine تو اس طرح سے آپ نے نمبر پر کر دیں گے this is not mine اور یہاں پہ لکھا ہے report تو یہاں پر آپ جیسے report کر دیں گے اوپر آپ کو نام پہلے سے ڈال لینا ہے یہاں پر آپ report پہ جیسے click کرتے ہیں تو دیکھئے کیا آتا ہے یہاں سے ہم سے report کرنے پر ایک ہمیں ایک tracking number دیتا ہے جیسے آپ یہاں پہ پہ دیکھیں گے report submitted ticket id reference number یہ بن گیا تو اس کو آپ copy بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ کے sms پہ بھی آ جائے گا تو اس طرح سے اپنے report کر دیا اب جیسے update ہوتا ہے تو کچھ سمائے کے بعد اپنے اس کو check کریں گے تو جو ہماری یہاں پہ number ہے وہ یہاں سے ہٹ جانے چاہیے تاکہ ہماری id سے وہ number الگ ہو جائے بھائی جس کی ڈی ہو وہ اپنا use کریں اپنی ڈی پر بس اپنا ہی رہے چلیے ایسی جانکاری آپ کو لیے ملتی رہے گی چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور ہاں سوشل میڈیا پہ سیسی ہے جہور کیجئے گے تاکہ وہ سب ہی لوگ جانتے ہیں جو کئی ساری پرولم میں آ جاتے ہیں thank you